حضور کی شان سے میں اکثر ایک واقعہ کھوٹ کیا کرتا ہوں بار بار سنایا کرتا ہوں حضرت جبریل امی جب صدرت و منتحہ پر پہنچے عرض کی کہ مولا یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا بھئی کیوں نہیں جا سکتے اس لیے نہیں جا سکتا جی میرا پر حضرت جبریل کیا مٹی سے بنے ہیں کیا آگ سے بنے ہیں کس چیز کی تخلیق ہے نور کی مقربین کے سردار تخلیق ہی نور سے ہوا وہ فرماتے ہیں کہ مولا اوپر ایسا نور ہے کہ میرا پر اگر اس نور کو چھو گیا ٹچ ہو گیا تو میں جل کے راہ کھو جاؤں گا یا رسول اللہ یہاں سے آگے باپ کو ہی جانا ہے بس اور حضور وہاں بشریت سمیت گئے سبحان اللہ حضور کی روح کی جو نورانیت ہے اس کی تو کوئی کچھ ایک رتی برابر بھی نہیں سمجھ سکتا حضور کی بشریت نہیں سمجھ میں آسکتی بھائی تو حضور کی نورانیت کہاں سے سمجھ آئے گی اللہ اکبر تم حضور کے نور و بشر ہونے پر جھگڑے کرتے ہو یا تو حضور کی بشریت نہیں تم سمجھ سکتے وہ بشر ہے بشر ہے بشر تو ہے لیکن اس کی بشریت بھی ایسی ہے کہ نوری فریشتوں کا سردار کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یہاں میں نہیں جا سکتا اور وہ بشر وہاں جا رہا ہے جیسے تم کہتے ہو ہم جیسا بشر ہیں یا حضور کی بشریت کا کیا عالم ہوگا نورانیت روح کو تو چھوڑو بشریت کا کیا عالم ہوگا اور حضور کی نسبت کا فیض دیکھیں حضور جو کپڑے مبارک پہن کر گئے وہ کپڑے ساتھ گئے ان کو تو کچھ نہیں ہوا جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میں جل جاؤں گا اور ایک کپڑا تک نہیں جلا اس کپڑے کی شان کیا اس کپڑے کا ظرف جبریل علیہ السلام سے بڑھ گیا تھا نہیں بس فرق یہ تھا وہ حضور کے ساتھ لگا ہوا تھا بس یہ فرق تھا جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور میں نے نہیں جانا ہٹ گئے جو ساتھ لگا رہا بے جان چیز بھی تھی تو چلی گئی